السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو حاجی جو حج کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے وہ اپنے اپنے وطن اور ملک واپس آ رہی ہیں اور جب وہاں سے حاجی حجاج اکرام واپس آتے ہیں تو اپنے متعلقین رشتہ داروں گھر والوں کے لئے سب سے بہترین جو توفہ لاتے ہیں وہ زمزم ہوتا ہے چنانچہ میزبانی میں جب آپ کسی حاجی کے یہاں جاتے ہیں یا آپ کو وہ بلاتے ہیں تو میزبانی میں آپ کے لئے دو ہی چیزیں زیادہ پیش کرتے ہیں اور وہ ہے زمزم کا پانی اور وہاں کی خجورے اور جب آپ کی خدمت میں وہ زمزم پیش کیا جاتا ہے تو آپ کسی شک و شبے میں رہتے ہیں کہ میں اس کو بیٹھ کر کے پیوں یا کھڑا ہو کر کے پیوں یا اس کو پینے کی دعا کیا ہے اس کو پینے کا طریقہ کیا ہے اس لئے ضرورت کے لحاظ سے آج میں آپ کی خدمت میں زمزم پینے کا طریقہ اور زمزم پینے کی دعا بتلانے جا رہا ہوں جو اس وقت ہماری ضرورت کی ہے یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مائے زمزم عظیم و شان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ ایسا پانی ہے جس کے اندر کھانے اور پینے بھوک اور پیاس دونوں کو بجھانے کی صلاحیت ہے تو یہ بہت عظیم و شان نعمت ہے اس کا احترام اور اس کا وقار اور اس کی عظمت اس کو پینے سے پہلے پینے والے کی دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ زندگی میں پینے کی توفیق اور اسی طریقے پر پینے کا موقع میسر فرمایا ہے زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے زمزم پینے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ زمزم کھڑے ہو کر کے پیئیں اور کھڑے ہونے میں اس بات کا خیال کر لیں کہ آپ کا روح قبلے کی جانب ہو یہ مستحب ہے آپ کھڑے ہو کر کے پیئیں اور آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہو اور یہ دو کام زمزم پیتے ہوئے کر لیں آپ مستحب ہیں اب ایک تیسری بات یہ ہے کہ زمزم پورا ایک سانس میں پیئیں یا تین سانس میں پیئیں جیسے دیگر پانی ہم تین سانس میں پیتے ہیں اگر زمزم زیادہ ہے تو پھر اس کو ایک سے زیادہ سانس میں بھی پیا جا سکتا ہے اور اگر تھوڑا ہے تو آپ ایک سانس میں بھی پی لیں وہ بھی خلاف سنت نہیں ہوگا زمزم پینے کی دعا کیا ہے زمزم پیتے ہوئے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انی اسألوک الرزق واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل دا اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے گسعت والا کشادگی والا رزق دے دیجئے اور فائدہ من نافع علم دے دیجئے اور مجھے تمام بیماریوں سے صحت اور شفاء نصیب فرما دیجئے اگر آپ کو زبانی یہ عربی میں زود دعا یاد نہیں ہے یا نہیں پڑھی جا رہی ہے تو آپ یہ تین باتیں اپنی زبان میں کہلیں اس لیے کہ زمزم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور پیغمبر کا ارشاد بھی ہے کہ اس سے بیماریاں چھٹ جاتی ہیں لہذا آپ اس کو پیتے ہوئے اگر بیماریوں سے صحت کے لئے اور علم نافع کے حصول کے لئے اور رست اور روزی میں کشادگی کے لئے دل میں آرزو اور دعا کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے وہ چیزیں ضرور مل جائیں گے تو زمزم پینے کا یہ چھوٹا سا شوٹ انداز میں پونا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زمزم کھڑے ہو کر کے قبلہ روح مو کر کے پینا مستحب ہے اگر کوئی بیٹھ کر کے بھی پی لے گا تو گناہ نہیں ہے اگر کوئی بیٹھ کر کے پیئے تو اس پر تنز نہ کیا جائے اس پر تان اور تشنیم نہ کی جائے بیٹھ کر پی لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ